دوستو یہاں پر ہم ماشٹر کمپوننٹس لیمٹیٹ کمپنی کے آئی پیو کی کمپلیٹ اینالیسز کریں گے جس میں ہم کمپنی کے پروڈیکٹ اینڈ سروسز کمپنی کے فنینشیل آئی پیو ڈیٹیلز اور میرا کی اوپینین ہے اس آئی پیو کو لے کر ان سب باتوں پر چرچہ کریں گے میرا نام ہے شبھانس چورسیا تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور دوستو اگر آپ نیا ڈیمیٹ ایکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن میں دی گئی لنک سے آپ فری میں اوپن کر سکتے ہیں جلیے سب سے پہلے کمپنی کے پروڈیکٹ اینڈ سروسز کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ کمپنی کس چیز سے ریلیٹیڈ ہے دوستو یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1999 میں یہ کمپنی بنی تھی یعنی قریب چودہ چوبیس سالوں سے یہ کمپنی کام کرتی بھی نظر آ رہی ہے دوستو آگے یہاں پر دیکھیں تو ماسٹر کمپننٹ لیمٹی ڈیز انگیز منفیکچرنگ اور پلاسٹک انجینرنگ کمپننٹ اور سب اسیمبلز یعنی کہ یہ جیسے کہ نام سے ہی ڈینوٹ ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کمپنی کمپننٹس وغیرہ جو بنانے کا کام کرتی ہے اور دوستو یہاں پر منشن کیا گیا کہ پلاسٹک انجینرنگ کمپننٹ جو بھی پلاسٹک کے جو کمپننٹ ہیں وہ چیزوں میں لگتے ہیں مسینوں میں لگتے ہیں وہ یہ کمپنی بنانے کا کام کرتی ہے دوستو یہاں پر اگر بات کریں فائنینشل کی تو ایسٹ ویلیو چودہ سو ساٹھ لاکھ کے دوہزار بیس میں دوہزار اکیس میں چودہ سو انیس لاکھ کے آس پاس دوہزار بائیس میں چودہ سو پچاسی لاکھ اور دوہزار تیس میں سولہ سو انسٹھ لاکھ کے آس پاس دوستو اگر ریوینیو کی بات کریں تو پندرہ سو پہتیس لاکھ کا ریوینیو دوہزار بیس میں دوہزار اکیس میں تیرہ سو ستائیس لاکھ دوہزار بائیس میں اٹھارہ سو بائیالیس لاکھ کا 2023 میں 2090 لاکھ کا ریوینیو کمپنی نے کیا پروفٹ کی بات کریں تو یہ 132 لاکھ سے زیادہ کا پروفٹ 2020 میں 2021 میں 76 لاکھ کا مارچ 2022 میں 93 لاکھ سے زیادہ کا اور مارچ 2023 میں 170 لاکھ سے زیادہ کا پروفٹ کمپنی نے کیا دوستو اگر بات کریں یہاں پر آئی پیو ڈیٹیل کی تو یہ آئی پیو 18 سے 21 سپٹیمبر کی بیچ اوپن ہو گیا اپلائی کرنے کے لیے 10 روپر پر تھی کٹی شیئر 40 روپے میں آپ کو ایک شیئر ملے گا 1000 شیئر سے ایک لاٹ میں رکھے گئے ہیں دوستو اگر اسیو سائز کی بات کریں تو 15.46 کروڑ کا یہ ٹوٹل اسیو ہے جس میں فریش اسیو 9.81 کروڑ وہیں آفر فور سیل کریب 5.64 کروڑ کے آس پاس ہوتا ہوں نظر آئے گا فکس پرائز اسیو ہے ایسی ایسی می میں آئی پیو لسٹ ہوتا ہوں نظر آئے گا دوستو اگر بات کریں object of the issue کی تو دوستو یہاں پر funding the working capital requirement and general corporate purpose یہ دو کرن کمپنی نے بتایا جس کے کرن کمپنی اپنا آئی پیو لاکر مارکٹ سے پیسہ ریس کرتی بھی نظر آ رہی ہے دوستو اگر بات کریں lot size کی تو retail category minimum maximum ایک لارٹ اپلائی کر سکتے ہیں 1000 shares رہیں گے اور 140,000 روپے آپ کو خرچ کرنے پڑیں گے وہیں H&I category میں minimum دولارٹ اپلائی کر سکتے ہیں 2000 shares رہیں گے 12,000 روپے آپ کو خرچ کرنے پڑیں گے دوستو اگر بات کریں share holding pattern کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں IPO آنے کے پہلے promoter کی holding 100% تھی لیکن IPO آنے کے بعد یہ 72.41% کی ہی ہوتی ہوئی نظر آئے گی دوستو یہاں پر کچھ بھی premium نہیں چل رہا ہے تو دوستو یہاں پر اب بات آتی ہے کہ اس IPO کو آپ کو apply کرنا ہے یا اس کو ignore کرنا ہے دوستو جیسے کی financial آپ دیکھ رہے ہیں financial کچھ خاص نہیں ہیں ایسا رسک آپ کو نہیں لینا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس IPO کو ignore کرنا چاہیے کیونکہ بہت سارے اچھا اچھے IPO ابھی تو بھر بھر کے IPO آئے ہوئے ہیں تو اس IPO کو آپ ignore کر سکتے ہیں long term میں اگر آپ کو یہ اور comprise پر ملتا ہے long term کے لیے خریدیں گے تو آپ بعد میں جا سکتے ہیں لیکن فلحال IPO میں میرے حساب سے اس IPO کو ignore کرنا چاہیے اور دوستو یہ میرا personal opinion اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں profit loss ہوتا ہے تو اس کے ذمہ وار آپ خود ہوں گے کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے financial experts سے آپ کو ضرور بات کرنی چاہیے دوستو یہ جانکاری کے بل information purpose کے لیے آپ کو دیگئے یہ پسند آئی ہے تو شیئر ضرور کرنے اور چینل پڑھنے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنے دھنے بات